بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین تو جی آپ نے میرے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے ورنہ سمجھتے تسی گئے ہوگے آہو اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیں جیسے کہ چل رہا ہے محرم کا مہینہ تو ہم لوگوں نے رکھے محرم کے نو اور دس کا روزہ تو اس کے لئے یہاں پہ میں سہری کی تیاری کر رہی ہوں روٹیاں بنا رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے بنایا یہاں پہ آملیٹ محرم کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ محرم کے روزے جو ہیں وہ بہت افضل ہیں خاص طور پر یہ نو اور دس محرم کا روزہ نو اور دس کا بھی رکھ سکتے ہیں اور دس اور گیارہ کا بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے اور میرے ہزبن نے نو اور دس محرم کا روزہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم عبادت کریں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اس میں جتنے بھی غلطیاں ہیں اس کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں آمین تو جی یہاں پہ ہماری سہری تیار ہو گئی ہے جس میں میں نے منایا تھا آملیٹ روٹیاں اور ساتھ میں یہ کالے چنے تھے جو کہ رات کا سالن تھا اور ساتھ میں زبردست سا لسی کا گلاس تو یہ ہماری زبردست سی جو ہے وہ سہری تیار ہو گئی جدو تک آملیٹ پیاس تھے ہری مرچہ نہ پائیے تھے آملیٹ کھان دا مزہ ہی نہیں آن دا اور جی یہاں پہ ہو گیا ہے بریک فاس کا ٹائم تو بچوں کے لئے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فرنڈ سلائز آج کل کے بچے بھی جو ہیں نا بس بہت زیادہ چوزی ہو گئے ہیں ان کو کچھ بھی کھلانا سب سے پہلے ان کے لئے کچھ بنانا اور اس کے بعد ان کو کھلانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے بچوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ان کو کھلانا پڑتا ہے آج کل کے بچے جو ہیں وہ کابو ہی نہیں آتے ہیں سب تو جاں وڈا سیاپا ہے نا اوہ اے گا فاس فوڈ دا فاس فوڈ دا نا صرف بچیاں نو بچیاں دے ماں پہ بھی بڑے شوق نال کھان دے نے پھر بچارے بچیاں دا کی قصور ہے جدو ماں پہ ہوئی نا فاس فوڈ تے بار دے کھانے شوق نال کھانگے تے پھر بچے بھی تے بچارے اوہی پسند کرنگے نا تو پھر گھر کے کھانا کھلانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اور جی بچوں کو بریک فاسٹ کروانے کے بعد اب میں یہاں پہ کرنے لگی ہوں افتاری کی تیاری اور اس کے لئے آج میں بنا رہی ہوں سوجی کی ٹکیاں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور بچوں کی بہت فیورٹ ہوتی ہیں اور نہ صرف مزے کی ہوتی ہیں بلکہ ہیلتی بھی بہت ہوتی ہیں اور اس کی ریسپی میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں تو اس کی ریسپی کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باک میں میں نیچے جو ہے وہ منشن کر دوں گی آپ وہاں سے جا کے اس کی ریسپی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اس میں پڑتی ہیں سوجی ہے اس کے علاوہ کوکنٹ ہوتا ہے بٹر ہوتا ہے تل ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے اور بچے سے بہت شوق سے کھا بھی لیتے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اس کو بہت مزے کا اور ہیلتی یہ جو ہے سنیک ہے اور افتاری کے لئے سپیشلی اور محرم کا مہینہ ہے اور محرم کی نسبت سے ہی میں نے ایک اپنی تحریر لکھی تھی وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ہے غم کی یہ تحریر میدانِ کربلا کا عالم تھے نڈھال سبی وہاں بھوک و پیاس کی یہ لغار سے وہ نواسہِ رسول کے جس نے دینِ حق کی خاطر سر کلم بھی کروا لیا دشمن کی تلوار سے جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے آمین سم آمین دین کی خاطر ہمارے انبیاء نے رسولوں نے اور صحابہ اکرام نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ان واقعات سے اور مثالوں سے بھری پڑی ہیں ان کی قربانیوں سے لیکن ہم آج کے جو مسلمان ہیں وہ بہت کمزور ہیں بشمول میں بھی ہم لوگوں کے اندر بلکل بھی صبر نہیں ہے بلکل ہی تھوڑی سی مشکل آجا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مشکلوں اور پریشانیوں سے بچائے اور ہم سب کو دین پہ زندہ رکھیں ہمارے ایمان میں ہر سیکنڈ میں اضافہ کریں اور ایمان پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے آمین سم آمین اچھا جی یہاں پہ میں اس کو دودھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے گوند رہی ہوں اور ایک یہ میں سمودھ سا میں نے اس کا جو ہے یہ اس طرح آٹا گوند لیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو میں دو پارٹس میں ڈیوائٹ کروں گی اس کو بیلوں گی اور پھر اس کے بعد اس سے میں اس کی سوجی کی ٹکیا منا لوں گی اور بچوں کو اگر ڈیفرنٹ شیپس میں بنا کے دیے جائیں تو بچے اور بھی شوق سے کھاتے ہیں میرے پاس یہ سٹار کی ایک شیپ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو میں جب بھی بناتی ہوں میں اسی طریقے سے سٹار کی شیپ کے جو ہیں وہ میں بنا کے بچوں کو دیتی ہوں اور جس سٹار کی شیپ کے علاوہ میں نے کچھ سرکل میں بھی بنائے تھے سوجی کی ٹکیاں تو جس سٹار کی ہیں وہ چھوٹیا کاکہ واسطے اور جڑی راؤنڈ ہے گیاں وڑیا کاکہ واسطے اور یہاں پہ یہ دیکھیں معاشرہ سے ہماری سوجی کی ٹکیاں جو ہیں وہ براؤن ہو رہی ہیں جو سٹار کی شیپ کی اور یہاں پہ ہماری ساری سوجی کی ٹکیاں جو ہیں بڑی زبردست سے ریڈی ہو چکی ہیں زیادہ ٹائم میں لگتا کم وقت میں بن جاتی ہیں لیکن بہت ہی اچھا ہیلدی اور مزیدار جو ہیں وہ ڈیزرٹ تیار ہو جاتا ہے اور جی اب نیکس پرپریشن میں کرنے لگی ہوں بریڈ پکوڑا کی اس کے لئے میں نے بیسن لیا ہے اس کے اندر پیاز وغیرہ پالک نمک لان مرچیں وغیرہ یہ سارا کچھ ڈال کے اور میں اس کو مکس کر لوں گی اور پھر میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اس کی ریسیپی میں بریڈ پکوڑا کی آلریڈی میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے تو اس کی فل ریسیپی جو ہے بریڈ پکوڑا کی وہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ بھی بریڈ پکوڑا اور بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتے ہیں آج جو بار مصدقہ جائے کی نیت سے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ایک دعا ہے جیسے کہ آج کل کراچی میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سب بہت مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانیہ کرے سب کی مشکلات دور کرے سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سمامین تو کل میں نے یہ دعا پڑھی تو میں سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اس دعا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سیبا نافعا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ نفع پہنچانے والی بارش برسا آمین سمامین اور جی یہاں پہ میں نے بیسن کو ہے جو وہ اچھے طریقے سے گھول لیا ہے اور اس کو میں اب فریج میں رکھ دیتی ہوں اور اب میں بریٹ پکوڑا کے لیے سیکنڈ سٹپ کرنے لگی ہوں آلو کو بوائل کر کے اس پر میں نے نمک مرچے وغیرہ ڈال لیے اور سمپلی اس کو میں بریٹ کے اندر فل کر کے کیچپ وغیرہ لگا کے اور اسی بیسن کے اندر میں اس کو ڈپ کر کے میں فرائی کر لوں گی تو یہ بھی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بریٹ پکوڑا اور چینجز بھی ہوتے رہیں تو بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ جو آپ نے سنائی ہوگا کہ شوہر کے دل کا راستہ میدے سے ہو کے جاتا ہے تو جب آپ بھی ڈیفرن ڈیفرن چیزیں ٹرائے کرو تو پھر بچے تو خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں اور ہسپنڈ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نئی نئی چیزوں سے یہاں پہ جو ہے میں نے بریٹ کے کنارے کاٹ لیے اور اس کے اوپر میں نے کیچپ اب میں بریٹ کے اوپر لگا کے اور جو آلو جو بوائل کیے تھے اس کی مکسنگ کی تھی اس کی جو فلنگ ہے وہ میں اوپر لگا دوں گی اور اس کو سینٹر سے کاٹ کے جو ٹرائنگل شیپ کے جو ہیں یہ ہمارے بریٹ پکوڑے بن جائیں گے تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے ان چیزوں کو بنانے میں لیکن جب آپ کو شوہر کو بنانے کا نئی سے نئی چیزیں بیسن آلریڈی بنا کہ اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور بیسن جو ہے وہ میں نے گاڑا گاڑا کیا تھا اگر میں اس کو پتلا کرتی تو یہ اس کے ساتھ سٹک نہیں ہونا تھا تو اس لئے میں نے گاڑا گاڑا جو ہے وہ میں نے بیسن رکھا تاکہ اس کے ساتھ یہ سٹک ہو جائے اور بلکل بھی گرے نہیں تو یہاں پہ میں اس کے اندر ڈپ کر کے ان کو میں باری باری فرائے کر لوں گی اور میڈیم آگ پہ کروں گی اگر تیز آگ پہ کریں گے تو پھر بیسن کچھا رہ جائے گا تو اس لئے ہمیں میڈیم آگ پہ ہی اس کو فرائے کرنا پڑے گا سوجی کی ٹکیاں کے ساتھ ساتھ اور بریڈ پکوڑا کے ساتھ میں نے بنائی تھی کریم فروٹ چارٹ لیکن اس کے کلپس میں شیئر نہیں کر سکی کیونکہ ایک ٹائم بہت زیادہ تھوڑا ہوتا ہے تو جتنے میں بنا سی لیکن کریم فروٹ چارٹ کی ریسیپی بھی میں آلریڈی اپنے چینل پہ شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہاں سے جا کے آپ کریم فروٹ چارٹ کی پوری ریسیپی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور جی یہاں بھئی ہمارے جو ہیں بریڈ پکوڑے جدھ ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اور براؤن ہو گئے ہیں ایک سائٹ سے میں نے ان کو ٹرن کر دیا تھا اور یہاں بھی ہمارے بریڈ پکوڑے بڑے مزیدار سے یمی اور فل نوڈیڈ ویڈ پٹیٹوز اور انیانز اور سپینیش اور بڑے زبادہ سے یہ تیار ہو گئے ہیں روزہ جو ہے وہ کھل چکا ہے اور یہ ہم لوگوں نے پلیٹ بنائی ہے اپنے نیبرز میں دینے کے لیے ماشاءاللہ سے یہ ان کی افطاری ہے اور ہماری افطاری بھی تیار ہو گئی ہے اور ہماری افطاری میں ہے سوجی کی ٹکیاں بریڈ پکوڑے کریم فروٹ چارٹ اور ہم نے مرانا تھا ملک شیک مینگو سٹرابری اور برانا کا ملک شیک جو ہم نے روزہ رکھا محرم کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے جس نے بھی روزے رکھے سب کے روزے قبول فرمائے یہاں تک ہی تھی میری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک شور سبسکرائب ضرور کرے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ